میچ کے حوالے سے اب آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پاکستان کا کارکردگی انتہائی بری تھی اور ایک بار پھر سے یہ میچ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ آسٹریلیا جو ہے وہ میٹ جیت چکا ہے اور کینگروز کا بھرپوروار گرین کیپس کی امیدواروں کا محل مزمار کر دیا آسٹریلیا نے میل بان ٹیسٹ اپنے نام کر لیا ہے آپ کو بتائیں آسٹریلیا نے میل بان ٹیسٹ اپنے نام کر لیا ہے اور پاکستان جو ہے ایک بار پھر سے تاریخ بدلنے میں ناکام رہا ہے قومی ٹیم ایک بار پھر تاریخ کا دھارہ بدلنے میں ناکام رہی ہے اور پاکستان کے ہاتھ سے یہ میچ نکل گیا ہے آسٹریلی بولرز کے سامنے قومی باتنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی تو آپ کو بتائیں کہ ایک بار پھر سے تاریخ رکم کرنے میں پاکستان ناکام رہا قومی بلے بازوں نے تو چل میں آیا کی روایت برقرار رکھی ہے اور یہ میچ جو ہے وہ آسٹریلیا نے ایک بار پھر سے اپنے نام کر لیا ہے یونس خان اور مصباح الحق کا تجربہ بھی کام نہیں آیا میل بان ٹیسٹ میں پہلے سے ہی شکست کے بعد نظر آ رہے تھے پرانے ستون تمام دھیر ہو گئے اور پاکستانی بیٹنگ کی جو امارت ہے وہ گر گئی ہے سینئرز جو ہیں ان سے بھی توقعات وابستہ کی گئی لیکن ایک بار پھر سے کوئی خاص کارکردگی ان کی جانب سے نہیں دکھائی گئی یہی بات تھی کہ پاکستان کو شکست سے بچنے کے لیے اپنی وکٹیں بچانا ہوں گی لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا اور بیٹنگ لائن جو ہے وہ بری طرح فلوپ ہو گئی اور نوجوان ٹیلنٹ بھی ہے وہ بھی آج کے میچ میں جو ہے وہ گھبرائے ہوا نظر آیا تو میل بان ٹیسٹ کینگروز نے ایک بار پھر سے بھرپور بار کرتے ہوئے زبدس کارکردگی دکھاتے ہوئے گرین کیپس کو زیر کر دیا ہے اور ایک بار پھر سے پاکستان جو ہے وہ میل بان کے میدان میں تاریخ رقم کرنے سے محروم رہ گیا ہے تو آسٹریلیا نے میل بان ٹیسٹ اپنے نام کر لیا ہے اور قومی ٹیم ایک بار پھر تاریخ کا دھارہ بدلنے میں ناکام رہی ہے سینئر کھلاڑیوں سے جتنی توقعات وابستہ کی گئی وہ تمام توقعات جو ہیں وہ ناکام ثابت ہوئیں آسٹریلی بولرز کے سامنے قومی باتنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی سینئر سے جتنی بھی توقعات لگائی گئی مضبع الحق یونس خان ان کی بلے بازی نہیں چلی اور تو چل اور میں آئے کی روایت برقرار رکھی گئی وکٹر پاکستان کو بچارا تھی لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نوجوان ٹیلنڈ جو ہے وہ پھر ایک بار پھر پریشر میں آیا اور گبراہت کا شکار ہوا تو یونس خان اور مضبع الحق کا تجربہ بھی کام نہیں آیا اور میل بون ٹیسٹ ایک بار پھر سے ہم یہ کہیں کہ پاکستان تاریخ بدلنے میں ناکام رہا ہے سرفراز احمد بھی مشکل وقت میں دھوکہ دے گئے تو میل بون ٹیسٹ پہلے میچ کے ہیرو عزر علی بھی ناکام ہو گئے اور پاکستان تاریخ بدلنے میں ناکام رہا آپ کو بتائیں کہ یہ میچ ایک بار پھر سے کینگروز نے اپنے نام کر لیا ہے اور پاکستان تاریخ نہیں رقم کر پایا اور ہم نے یہ دیکھا کہ سینئر پلئیرز کی جانب سے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی گئی اور تو چل اور میں آئے کی روایت ان کی جانب سے برقرار رکھی گئی تو آسٹریلیا نے میل بون ٹیسٹ اپنے نام کر لیا ہے اٹھارہ رن سے ایننگز آسٹریلیا نے اپنے نام کر لی اور قومی ٹیم ایک بار پھر تاریخ میں دھارہ بدلنے میں ناکام رہی ہے اور میل بون ٹیسٹ کینگروز نے اپنے نام کر لیا ہے آسٹریلی بولرز کی شاندار بالنگ کے سامنے قومی باتنگ لائن رین کی دیوار ثابت ہوئی اور اس طرح یہ میل بون ٹیسٹ آسٹریلیا نے اپنے نام کر لیا ہے قومی بلے بازوں کی بات کی جائے تو ایک بار پھر سے ان کی باتنگ لائن نہیں چلی سوالے سے مزید ہم بات کریں گے نائیٹیونیوز کے نمائن میں محمود ریاض تھے محمود ریاض تو تاریخ بدلنے میں پاکستان ناکام رہا جی یقیناً تاریخ جو ہے وہ صرف دعوے سے نہیں بدلی جاتی بلکہ اس کے لیے ٹھوز پلاننگ کی جاتی ہے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے یہی پرابلم رائے آزر علی نے ڈول سینچری کی انڈوئیل ریکارڈ بہت اچھا تھا پہلے اشائی تھے جنہوں نے یہاں پر ڈول سینچری کی لیکن مجموعی طور پہ پاکستان کے بیٹسمنوں نے جتنی اچھی کارکردی کا مظہرہ کیا اس کے باوجود بھی پاکستان سیکنڈ ٹیسٹ بھی اپنے نام نہیں کر سکا اور یقیناً اب جو سیریز ہے وہ آسٹیلیا جیت چکا ہے تیسرا میچ ہوگا تیسرے میچ میں جیت کر آپ اپنا غم تو غلط کر سکتے لیکن آپ جو اگلی ونڈے سیریز اس کے لیے اوپر نہیں آ سکتے جبکہ دو طرفہ تماشا یہ ہے کہ کل ہی کراچی میں آج بھی جنرسیت کراچی موجود ہے کل ہائی پروفائل اکیڈمی کا استطاہ ہوا ہے جس کو حنیب امبت کے نام سے منصود کیا گیا لیکن ٹیلنٹ نہیں آرہا پاکستان کپ کے میچز کراچی میں ہوئے ان کے بعد بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ونڈے ٹیم کا آنانسمنٹ ہوگا کامران اکمل اس میں آ جائیں گے یا دو تین پرانے آ جائیں گے یہی آپس میں ریپلیس کرتے رہیں گے صحیح مائنوں میں ٹیلنٹ نہیں آرہا جو کہ آسٹریلیا کی گرین وٹوں پر جا کے کھیل سکے پاکستان نے اس سے پہلے جو ویسٹ انڈیز کی سیریز کھیلی وہ بھی سب کانٹینٹ میں کھیلی یو اے ای میں بس ہی وہ کہتا ہے اب لوگ یہی تنقید مگار کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ گھر کے شہر ہیں جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ طرف ٹائم ملتا ہے اور یہی وجہ ہے بہت شکریہ بحمود ریاض ہمیں جوائنگ کیا ہے ایک سینئر کرکیٹ اٹرس کرکیٹ اٹرس عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالقادر صاحب تو ایک بات پھر سے ہم نے دیکھا کہ بیٹنگ لائن نہیں چل پائی ہماری آسٹریلی بولرز کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہمارے بیٹس میں نہیں جی یہ تو ان کی جو انپریڈکٹیبلیٹی ہے یہ ہمیشہ انہوں نے قوم کو جو ہے لیڈ ڈون کیا ہے ایسی بات تو نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا لیکن یہ صرف ہار ہار نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک کرائن کیا ہے انہوں نے ایک مطلب سن کیا ہے گناہ کیا ہے ایک مطلب اس طرح بھی کوئی ٹیسٹ میں چھارتا ہے کہ مقصد ہے آپ آج کے دن اتنا انسیریسلی مطلب کھیلے ہو کہ وہ ازر علی بولنگ کر رہے ہیں یہ وہ سارا اور آرام سے مطلب یہ ہے کہ آپ رنس دے رہے ہو یہ کہ آپ کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ آپ مطلب ہار سکتے ہیں تو مقصد ہے کہ میں کل بھی ایک دوست سے اپنے بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ یار ایسا ہے کہ ہماری جو بیٹنگ ہے وہ اتنی مطلب ہے کہ جب یہ کبھی کرنے پہ آتی ہے تو ٹیل بھی رنس کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب نہیں ہوتا تو ان سے پھر ٹیل سو دو سو رنس بھی جو ہے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں اور آسٹیلیا کی بولنگ جو ہے وہ گو کے وہ والی شین وون اور مگرا والی نہیں ہے لیکن ستل مطلب یہ ہے کہ اپنی کنڈکشنر پہ اچھی بولنگ کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ہار کا بہت زیادہ افسوس اس لیے بھی ہوا ہے کیونکہ ہم سیریز سے باہر ہو گئے ہیں اگلا میچ ہم جیت بھی جائیں تو تب بھی سیریز جو ہے وہ توسطے لیے جیت جاتی ہے تو ایٹ وز ای حمیلی ایچیڈ ڈیفیٹ کرائیم اینڈ سن بیری اپنی ٹھیک اور عبدالکادر صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ محض نواسی رنس پر کل پوری ٹیم جو تھی وہ باہر ہو گئی تھی یہ کس طرح کی بیٹنگ ہے اور عزر علی جنہوں نے شاندار ہم نے ان کی بیٹنگ دیکھی وہ بھی کچھ نہیں کر پائے اور ایسے سارے میدان سے گئے جیسے بیٹنگ آتی ہی نہیں نہیں اصل میں دیکھیں جو میں ایک ہمیشہ کہتا ہوں کہ پروفیشنلزم ابھی بھی ہماری ٹیم کے اندر نہیں ہے میں آسٹیلیا کے ٹیم یا ساوتھ افریقین ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان کے اندر پروفیشنل ایٹیچوٹ ہے پروفیشنلزم اور اس مینلز کو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم پیسے لیتے ہیں ہم پروفیشنل ہیں اور ہم کھیلتے ہیں تو کنٹری اور اس کو بھی درہ ایک منٹ کیلئے رکھ دیں تو پھر بھی جو آدمی کام کرتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں اس کو بڑی ہونسٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے کے ساتھ اگر آپ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ آپ کو چاند اوور کھیلنے پڑتے ہیں آدھا دن کھیلنا پڑتا ہے اور آپ نہیں کھیل سکتے ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے کیا مطلب زمبادے کی ٹیم رہ جاتی ہے کینیا رہ جاتی ہے آئر نائن رہ جاتی ہے ان چھوٹے چھوٹے ٹیموں سے جب کھیلتے ہیں تو آپ آرام سے جیت جاتے ہو جب بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلتے ہو تو یہ نہیں کہ آپ کی ایبیلٹی نہیں ہے لیکن آپ کا وہ جو انتھوزیائزم ایبیلٹی میں نیشن ہے عبدالکار صاحب ہمارے ساتھ بہنچتے ہیں اصر فراز نواز صاحب نے بھی میں جوائن کی ہے بہت شکریہ اصر فراز نواز صاحب آپ کے وقت کا میل بان ٹیسٹ اور ایک بار پھر سے پاکستان تاریخ رقم نہیں کر سکا میل بان کے میدان میں کیا کہیں کہ آپ اس شاندار کار کردگی پر جو آسٹریلیا کی جانب سے تو دکھائی گئی لیکن پاکستان کی جانب سے نہیں دیکھیں اتنی پور پر فرسٹ جو سیننگ میں پاکستان کی ہوئی ہے بہت شیم فول ہے اور میں کہوں گا بہت ڈسکرسٹنگ ہے کہ جس طرح آؤٹ ہوئے ہیں ایسے تو میں کہتا ہوں سکول بوائز بھی آگنی ہوتے ہیں اور ایک میں یہ میچ کا فیصلہ ہو گیا ہے سارے سوچ رہے تھے کہ میری ڈعا ہوگا اور آسانی سے پاکستان یہ میری ڈعا کر کے اگلے سیننی ٹیسٹ میں جیتنے کی کوشش کرے گا لیکن سب کے ساتھ یہ آؤٹ ہوئے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نجم سیتھی جب سے آیا ہے وہ جوہے پی ایسے ہیل میں گسا ہوا ہے کہ پی ایسے ہیل کرنی ہے اپنی ٹیم کا اس کو خیال نہیں ہے کہ پاکستان کی نیشنل ٹیم جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی کام کرنا چاہیے اس کو جتوانے کے لیے اور وہ طریقے اڈوب کرنے چاہیے کہ نیشنل ٹیم بہتر ہو لیکن یہ پی ایسے ہیل میں لگے ہوئے ہیں سا کمانے ہیں اور آپ دیکھیں پچھلے جو پی سیل پی ایسے ہیل ہوئی بھی ہے اس میں کوئی ایک نہ مجھے بتائیں کہ کوئی پلئر پیدا ہوا ہو وہی کی وہی چیزیں ٹی ٹوینٹی میں دیکھنے اوڈی آئی میں دیکھنے نمبر ڈاٹ پاکستان گیا ہوا ہے تو یہ پی ایسے ہل ہو جس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کرکر کا ڈوگ فال آ رہا ہے جی یہ اب کرکر سے پی سی بی سے کمپنی بنا رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے تو انٹرس منا چاہیے نیشنل ٹیم ٹیس میچ جیتے پاکستان ٹیم نمبر ڈاٹ پاکستان ٹیم آگئی ہے اس کے اوپر کوئی کمسٹین نہیں کرتا بس یہ گھر کے شیر بنے ہوئے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ انٹرنیشنل ہی جب دوسرے ملکوں میں میچ کھیلے ہیں اس کے مطابق پر ٹیم کو بھی سیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہمارے ساتھ ہی رہے گا سفران زبازہ عبدالقادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر صاحب اب سینئرز کی بات کی جائے تو وہ تو ٹرینٹ سیٹرز ہوتے ہیں لیکن کیسا یہ تجربہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مزباہ الہاق محض پانچ رنز بنا سکے اور یونس خان بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکے اب آپ سمجھنے کیا ہیں کن اہم تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور یہ کرنی پڑیں گی انہیں جی میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ یہ سینئرز جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنے اپنے گروپ سے ہیں ان کی ایک شکل نظر آتی ہے دور سے کہ یہ ٹیم میں میکسیمم کھیلنا چاہتے ہیں اور پیسے نے کرکٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ کرکٹ چھوڑنا نہیں چاہتا لوگ جو ہیں پوری دنیا کے اندر جب وہ کھٹی پلس پہ جاتے ہیں تو پرکٹ چھوڑنے کا سوچتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے چیرمین صاحب ہمارے سیٹی صاحب انہیں جی مصبا صاحب کو جی کھیڑنا چاہیے جی کہ مصبا کو ایک عزت ایک کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اس کو اب اپنا فیصلہ کرنا چاہیے یونس خان کو اپنی عزت کے ساتھ اپنا ایک فیصلہ کرنا چاہیے آپ نے ینگ لڑکوں کو کھلایا بابر آزم کو کھلایا اس نے پروف کر دیا سنی اسلم کو کھلایا آپ نے پروف کر دیا اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ینگ لڑکوں کی یہ کھیل ہے اور انہی کو آنا چاہیے ہم ہمارے جو ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو پلیئر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے اور کرکٹ بورڈ اتنا کمزور ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تو یہ ایک دو چیزے جو ہے جہاں پہ ہم فسے ہوئے ہیں یہاں پہ یا تو کرکٹ بورڈ کو فیصلے کرنے ہوگی یا پلیئر خود ایک ریسپیکٹیڈ ایجزٹ لے اور آرام سے کرکٹ کو چھوڑ دے جو کہ ہماری ہسٹری ہے وہ یہاں پہ نہیں ملتی کہ ہم تو ریٹائیمنٹ دے کے بھی واپس لے لیتے ہیں ہمارے صاحب ریگ عبدالقائی صاحب سیفراز نواز بھی ہمارے صاحب موجود سیفراز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سینئرز جو اس ٹیم کا حصہ ہیں ان کی مطالق اب کرکٹ بورڈ کو سوچنا پڑے گا دیکھیں یہ تو کلکر بورڈ کو تو اقل ہے نہیں وہ شہر یار تھا وہ تو ہار کا آپریشن کرا کے لندن میں پڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد جب سیتی جو آپ کے سامنے ہے وہ جوا ماسٹر بنا ہوا ہے اور اس میں وہ واقعی کسی چیز کی ہوش نہیں اس میں شکیل شیخ رکھا ہوا ہے سبان رکھا ہوا ہے تینوں نون ٹیکنکل آدمی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان ٹیم جس مہینے سے انگرن میں ہا رہی ہے یہی ایک آپ دیکھیں کہ تین گھنٹے میں یہ پرمنگم میں ٹیس میچ میں ایک سو رن کی لیل لے کے تین گھنٹے میں ٹیم آؤٹ ہو گئی اور انبولیویبل جس طرح سے یہ حالات ہوئے ہیں اور آج بھی وہی حالات سامنے نظر آئے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لاہور کلندر والے سمیں بیچ رہے ہیں اور سو سپیہ کیوں نے ایک لاکھ تیرہ ہزار سمیں بیچی ہیں اور کرونوں پیش جمع کی ہیں وہ کمپنی تھی ٹیلی فون کی ان سے علیہ در پیسے لیے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ صرف پیسے کا کھیل چل پڑا ہے پیسہ اور جوا اس میں ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان کی ٹیم کو بہتر کرنے ہیں فران کرنے ہیں وہ بھی پورے آدمیوں کو کیپٹن بنا رہے ہیں پی سی ایل میں بھی حالانکہ آپ کو آدمیوں کو پاکستانیوں کو کیپٹن بنائیں آپ بارک ملکوں کے لوگوں کو کیپٹن بنا رہے ہیں اور جب بارک ملکوں کو بنائیں گے کیپٹن پورٹنر کو تو آپ کی کیپٹن سی میں فیوچر میں کس طرح سوڑی نفس کی ٹریننگ ہوگی تو یہ ساری چیزیں آپ کے سب کے سامنے خون کے سامنے ہیں کہ یہ تباہی کرکر کی جو چال رہی ہے یہ نوازشی صاحب کو اب تو ہوش کالنے نہیں چاہیے کہ ان بوڑوں کو اور توتوں کو اور جو نور ٹیکنیکل ہیں ان کو فارغ کر کے ٹیکنیکل لوگ کو لے کے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے خالد محمود صاحب حبارے ساتھ موجود ہوں گے بہت شکریہ خالد محمود صاحب آپ کا دیارہ بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کرکٹ بورڈ میں تبدیلی ضروری ہے اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ٹیم میں بھی کچھ تبدیلی اور پرفارمنس میں بھی تبدیلی نظر آئے گی آپ کیا کہیں گے